نمشکر دوستو آپ سبھی کی اتم سواستی کی کامنا کرتے ہوئے پستو تحسی کرمی اور جم کی آمس گیلری کے بارے میں بستر جانکاری پراتین کال سے ہستر سستر مانو جیون کے محتوان انگ رہی ہیں مانو دورہ پہلے ہتھیار کا وشکار یعنی شروعات میں جو ہتھیاروں کا وشکار ہے وہ سرکشہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی بھوک کو شانت کرنے کے لیے کیا گیا تھا ان ستر سستروں کا پیوگ کروے جنگلی جانورکہ شکار کرتا تھا اور اپنی بھوک مٹاتا تھا لیکن سبیتہ وکاس کے ساتھ ستر سستروں کا کرمی کی وکاس ہوا یدی پیوزار پرستر سے نرمیت ہوتے تھے یعنی پتھر کے منی ہوئے ہوتے تھے جو ہمیں بیدنی، ویدارک، کھرچنی، چھینی اور کلالیوں کے روپ میں ملتے ہیں تحتافی سستروں کا واسطیق سبروپ دھاتو کی خوج کے بعد دکھائی دیتا ہے دھاتوی کھنیجوں کی خود کے اپران سودرڈ بننے لگے اور مارن کے مارک شمتہ بھی بڑی سر پر تھم مانودورہ پریوب ہونے والی دھاتو تامر تھی اس لیے جو ہمیں پراتتوک ستروں سے جو ایرو ہیڈز، سپیر ہیڈز، کلالی اور جو متش سے شکار کے کانٹے یعنی کفی شکس ملتے ہیں وہ جاتا تھا تامبے کی بنی ہوئے ملتے ہیں پرنتوشست نرمان کا واسطویق یوگو ہے وہ لوگ کو ہی مانا جاتا ہے راجبتانہ یعنی راجستان پر آچین کال سے ہی شور ویر تاکہ سنگم ستل رہا ہے یہاں کی ویر جاتیوں کو شستروں سے نوکھا لگاو ہے راجبتانہ میں شستر نرمان کرنے والوں کو سگلیگر کہا جاتا ہے اور شستر نرمان شاء اللہ کو سلیہ کھانا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں ایک نگر یعنی شروحی کا نام بھی تلوار کا پرائے باچی ہے راجبتانہ کے کئی راجبنشوں نے اپنے یہاں شستروں کی خوجوے جن میں نوین تعلانی کے لیے بیواغ استفید کیے گئے جن میں سواندیت ویدوانوں کو نکت کیا گیا تاکہ نوین اور زیادہ مارک شمتہ والے شستروں کا نرمان ہوتا رہے اور شانہ شمتہ میں بردی ہو شوریوں کا پرانوک ویقاس مانوک کی دیانی کا وشکتاؤں کی پورتی کے لیے کیا گیا پرانتو سبیتہ ویقاس اور ساماجک ویہبار میں پرورتن کے ساتھ شوریوں کا ویرپانترن ہوا اور انہیں بن بن نام دیئے گئے ان کے پریوگ آکار اور سویدہ کے انسار نرداریت کیے جاتے تھے ان کے نام جیسے کٹار پیشخبج ساہ پسند کھنجر کمہ کھکری چاڑو اور جفر تک کی آدی بارود کے وشکر نے ید بندیتی میں مولبود پرورتن کیے اب زین شمتہ کا دھار مانو سنکھینہ ہو کر بارود کی پھلوتہ ویہبار اس کے پریوگ میں مہارت ہو گیا توب کا وشکر چینی سمراجے کی دین تھا توب بندوق کا پرارم مددی ایشائی اور یورپیے لوگوں کے پریاسوں کا پرینام تھا یدی پی سرپرتم توڑے دار بندوق کا وشکر سولویں ستابدی میں ہوا تتاپی بندوق نرمانی میں پورنتہ انیسویں ستابدی میں آئی کارتوچی بندوق کے وشکر تک سبھی پرکار کی بندوقوں کی نال میں انکج سے بارود بھرا جاتا تھا پرنتو ان کو چلانے کی ٹیکنیک اور بیویدتہ کی ادھار پر توڑے دار پتھر کلا ٹوپی دار اور لیور بھالی بندوقوں آدھی نام سے جانا جاتا ہے ان بندوقوں میں بھارود بھرنے کے لیے سنگریت کرنے کے لیے بھارود دانی کا اپیوگ کیا جاتا تھا سب سے آدھونی تم عوشکار پشٹل وی ریولور ہیں جنہیں معنو آسانی سے سنبھال سکتا ہے تو سیکر میوزیوم کی آمس گیلی میں مدیکال سے سبھی پرکار کے سستم کا پردشن کیا گیا ہے تو یہ ایک جانکاری تھی سیکر میوزیوم کی آمس گیلی کے بارے میں stay safe stay home follow the government guidelines thank you